اسلام علیکم Oorspirements بریٹیش ہسٹری کی آوٹلین ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور پارٹ ٹو میں آج ہمارا ٹاپک ہے تھیچریزم ٹو کیم رون تھیچریزم سے کیم رون 1979-2012 اس میں ہم ڈیسکس کریں گے انٹرنل پالیسی کو سائٹی این کلچر کو آنڈ فورین پالیسی وار جوان میجر اور اس پالیسی جورپن کمال مارکیت اور گیٹ بریٹین فارمیشن آف ایجو اینڈ ٹونی بلیر نیو لیبر ایکونمی کانچ وار اون ٹیرر انڈیس پالیسی ان گلوبل فیننشن سکرس 2008 انڈا گیٹ بریٹی داخلی پالیسیاں کیا ہیں پھر معاشا اور ثقافت پھر خاجہ پالیسی کو لیسوس کریں گے فارک لینڈ جنگ کیا ہے جان میجور ان کے پالیسیوں کو لیسوس کریں گے یورپی مسترکہ مارکیٹ اور برطانیہ یورپی یونین کا قیام ٹونی پلیئرز نیو لیبر اقتصادی بوران اور دیسے جگردی کے اخلاق جانگ اور ان کی پالیسیاں اس میں ہم دیکھیں گے پوائنٹ کو کہ تھیچر کے دور میں داخلی پالیسیاں کیا تھیں کہ تھیچر کی اقتصادی پالیسیوں کے اہم اجزاء کیا تھے اور تھیچر کی اقتصادی پالیسیوں میں بنیادی طور پر نجکاری حکومتی اخراجات میں کمی تھی اس کے بعد ہم پوائنٹ دیکھیں گے کہ تھیچر کی پالیسیوں نے برطانیہ میں اس کی پالیسیاں کیا ہیں اور اس نے بے روزگاری کے اوپر کیا اثر ڈالا اور اس کے بعد ہم سٹیڈی کریں گے کہ تھیچر عظم کے دوران معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیاں کیا تھی تھیچر کے دور میں برطانیہ معاشرت میں کیا ثقافتی تبدیلیاں آئیں اور اس کے علاوہ اس میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ جو خریدنے کا حق تھا یعنی سکیم نے برطانیہ میں گھر کے مالک ہونے کے تصور کو کیسے بدلا یہ کچھ امپورنٹ کوسٹن ہے جو اس ٹوپک سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد ہم ہرڈ ہمارا پوائنٹ ہے کہ تھیچر کے دور میں خارجہ پالیسی فورن پالیسی تو خارجہ پالیسی سے سارد جنگ کے دوران امریکہ کے مفادات کے ساتھ کیسے ہم آنکھیں اس پوائنٹ کو ریسوس کریں گے تھیچر کے دور میں برطانیہ کے جوہری بازوں کی اہمیت کیا تھی نیٹین ایڈی ٹو میں فورن پالیسی جنگ کی وجہات کو ریسوس کریں گے فورن پالیسی جنگ کے نتیجے نے تھیچر کی مقبولت پر کیا اثر ڈالا تھا اس پوائنٹ کو ہم ریسوس کریں گے اور اس کے بعد جان میجر انیس پالیسیز کہ جان میجر کے دور حکومت میں اہم اقتصادی چیلنجز کیا تھے میجر نے شمالی آئی لینڈ کے امن عمل کو کیسے اپنایا تھا اور اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے یورپین کمان مارکیٹ اور برطانیہ تو تھیچر کی گہری یورپی اتحاد پر کیا رائے تھی اس کے بعد جان میجر کے یورپین یونین کے بارے میں جو پالیسیان تھی تھی تھیچر کی پالیسیان سے وہ کیسے مختلف تھی اس کو ریسوس کریں گے اس کے بعد یورپی یونین ہے یورپی یونین کی فارمیشن ہے ساتمہ پوائنٹ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مسارٹ موہدہ کیا تھا اور اس نے برطانیہ پر کیا اثر ڈالا دن موویل ڈیسکس کہ برطانیہ کے یورپ اپنانے سے برطانیہ نے کیوں گریز کیا اور ہمارا ایٹ پوائنٹ ہے ٹونی بلیر اور نیو لیبر جو نینٹین نئی سیون بلیر کا کیسے راستہ کیا تھا اور بلیر کے حکومت نے پچھرے حکومتوں کے مقابلے میں عوامی خدمات کا کس طرح سے خیال رکھا تھا نائن ہمارا پوائنٹ ہے بہران 2008 اور برطانی 2008 کے مالیاتی بہران نے برطانی کی معیشت کے اوپر کیا سرات مرتب کی ڈیوٹ کیمرون کی حکومت نے مالیاتی بہران کا کیسے جواب دیا اور تیچر سے کیمرون تک برطانی کا سیاسی منظرنامہ ہم ڈسکس کریں گے اس دور میں برطانی کے سامنے بنیادی اقتصادی چیلنجز کیا تھے ان کو بھی ڈسکس کریں گی تو تیچریزم تو کیمرون انٹینل پالیسی انڈر تیچر مارگریٹ تیچر رائز مارگریٹ تیچر بکیم دا فیمیل پرمیستر آب ریٹین ان انٹین سیوٹی نائن شی لے دا کنزروریٹی پارٹی ان انٹریوز ریڈکل ایکوانبی کند سوشال پالیسی ناؤنے تیچریزم تو مارگریٹ تیچر کی او بھرتی ہوئی حسیت جو مارگریٹ تیچر نے انٹین سیوٹی نائن میں بھرطانیہ کی پہلی خاتون وہ وزیر آزم بنی تھی انہوں نے کنزروریٹی پارٹی کی قیادت کی ہے تیچر ریزم کے نام سے جانے جانے والے شدید اقتصادی اور سماجی پالیسیوں کو انہوں نے انٹروڈیوز کروایا سو کی ایکوانمک پالیسیز کیا تھی اہم اقتصادی پالیسیوں جو بھتارک کروائی گئی تھی تو اس کے اندر پریویٹیزیشن تھی یعنی کہ نیجکاری تیچر نے حکومت کے قیدار کو معیشت میں کام کرنے کے اوپر یقین رکھا انہوں نے کئی ریاستوں جن کے ملکیات والے جو سنتے تھی ان کو نیجی شعبے میں انہوں نے منتقل کر دیا انکلوڈنگ بریٹیش ٹیلی کوم بریٹیش گیس اور بریٹیش ایئر ویز برطانوی ٹیلی کام تھی اس کے اندر برطانوی گیسی اور برطانوی ایئر ویز اس کے اندر شامل تھے اس کے علاوہ حکومتی اخراجات میں کمی کی گئی سو شی کاٹ پبلک سپنڈنگ پارٹیکللی ون ویلپر پروگرام تو ریدیوز نیشنالیت انہوں نے قومی قرضہ کام کرنے کے لیے عوام اخراجات خاصل کر خلاہی پرگراموں میں کمی کی اس کے علاوہ تجارتی یونین اصلاحات کی گئی کہ تیچر نے تجارتی یونین کی طاقت کو کم کیا خاصل پر کانکنوں کے ہرتال کے بعد 1984 و 1985 تک ہوئی تھی تو ازاد منیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور ہرتالوں کو کم کرنے کے لیے یہ اگزام لیا اس کے بعد اٹیکس کی کٹوٹیاں تھی تیچر نے سرمایہ کاری کو پروگ دینے کے لیے افراد اور کاروبار کے کاروبار جو کرنے میں لوگ تھے کاروباروں کے اوپر آمدنی کے ٹیکس کو انہوں نے کام کیا تو اس کے جو انہوں نے اقدامات کیے ان کے نتائج کیا تھے کہ تیچر کی پالیس انہیں اقتصادی ترقی کو فروغ دیا اور اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور آمدنی میں ادم اصابات بڑی دن سوسائٹی ان کلچر دیورنگ تیچرزم تیچرزم کے دران معاشرہ تو ثقافت کام کرنے والے کلاس پر کیا اثرات تھے تو کوائلے کے جو کانے تھے اور کارخانے تھے جیسے سنٹیں تھیں تو ان کے بند ہونے سے غاصل پر شمال انگلین میں کام کرنے والے کئی خامدانوں کے لئے بے روزگاری اور مشکلات پیدا ہوئیں اس کے بعد کلچر شپ تیچر پرموٹیڈ انڈویجنلیزم ان پرسنل رسپانسپیلیٹی ویڈنفرنس پریٹس سوائیٹی تو بیکم مور کنزیومر ڈرائیون ان انٹرپرینیور سو ثقافتی تبدیلیاں لائے گئیں کہ تیچر نے انفرادی ذمہ داری اور خود انہ ساری کو پرموٹ کیا جس نے برطانی معاشرات کو زیادہ سارفیت اور کاروبریانہ بنانے کی پر مجبور کیا اس کے بعد اس میں کولاریزیشن تھی کہ تیچر کی پالیسی نے معاشراتی تقسیم پیدا کی کچھ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے اور انہوں نے غریب اور کام کرنے والے طبقی کی ضروریات کو کچھ یہ کہتے تھے کہ برطانی کی معاشرات کو انہوں نے بحال کیا جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ انہیں غریب اور کام کرنے والے طبقی کی ضروریات کو نظر انداز کر دیا ہے اس کے بعد ہم دسکس کرتے ہیں ان کی سوشل ریفارمز کو کہ سماجی صلاحات سے کون سی تبدیلیں کی گئی تھی ان کے نتائج کیا تھے تو ہاؤسنگ پالیسی تھی جنہی کے رائٹ ٹو بائے خریدنے کا اس سکیم نے بہت سے برطانوی شہریوں کو اپنے کونسل کے گھروں جنہی کے حکومت کے زیر جو ملکیت مکانات ان کو خریدنے کی اجازت دی جس نے گھار مالکان کے بڑھتے ہوئے رجحان کو بھی فروغ دیا پھر جنہی کے دور میں خارجہ پالیسی کیسی رہی سارد جنگ اس میں تھی کہ تیچر امریکہ کی ایک وساخت سارہی کی حسل پر سرہ رونالڈو ریگن کی تو انہوں نے ساد جنگ کے دوران سہیر اطحاد کا مقابلہ کرنے کے لئے امریکہ کی سماری چیل سٹرونگ ڈیفنس پالیسی سیچر امیسائے سٹرونگ ڈیفنس پالیسی بریٹیش ڈنٹرسٹ بلو بلی تو بریٹین کو بریٹین مانٹین نیوکلر ڈیرین پاریٹسپیٹنی نیتو تو مضبوط دیفائی پالیسی اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے فاغ لینڈ وار نائنٹین ایٹی ٹو تو فاغ لینڈ جو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے فاغ لینڈ کے جزائر کے جو برطانیہ کے ایک خود مختار ریاست ہیں اور نائنٹین ایٹی ٹو میں ارجنٹائن کے ذریعے اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد چچر کا کیا جواب تھا کہ اس نے جزائر کو واپس لینے کے لیے فوجی ٹاسک پورس پہ دی تو اس نے تقریباً آفٹر ٹین ویکس آف ہائٹنگ دس ہفتے کی لڑائی کے بعد برطانیہ نے جزائر کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا اس کے بعد اس کی سیکنفیکنس کیا اس کی اہمیت کیا ہے اس ویکٹری نے اس حرطانی تیچر کی مقبولت کو گھرلوں سطح کے اوپر بڑھایا تھا اور عالمی سطح کے اوپر بتانے کی فوجی طاقت کی تصدیق بھی ہوئی نیکس ہمارا پوائنٹ ہے جوان میجر اور اس پالیسیوں کو جاری رکھا لیکن محشد کو مستقم کرنے اور افرات ازار کام کرنے کے اوپر انہوں نے زیادہ تباچا دی جو ان کی جو ساماجی پالیسیاں تھی اقتصادی پالیسیاں تھی یعنی کہ اس میں ایک حکومت نے اقتصادی چیلنجز کا سامنا کیا نائنٹین نائنٹی ٹو کا بلیک بودھ کا بہران تھا جب برطانیہ یورپی ایک چینجر میکنیزم یعنی ای آر ایم سے نکلنے کے اوپر نکلنے پر مجبور ہوا تھا اس کے بعد ہم دیسلس کرتے ہیں ان کی سوشل پالیسیاں سماجی پالیسیاں تو میجر نے جو کلاسلس سسائٹی تھی یعنی طبقاتی بہشے کے قیام کی انہوں نے کوشش کی اور تیجر کی جو ساکت پالیسیاں تھی ان کو انہوں نے نرم کرتے ہوئے تعلیم ورسیت کی اصلاحات کے اوپر زور دیا اس کے علاوہ نورتھن آئیلینڈ پیس پروسیس یعنی میجر بگین ایفرٹ تو ریزول دا کانسٹرکت ان نورتھن آئیلینڈ لیڈن دا شمالی آئیلینڈ کے جو امن عمل تھا اس میں میجر نے شمالی آئیلینڈ میں تنازع کی حل کرنے کی کوشش شروع کی تھی جس نے جنہی کہ ڈانگ سٹریٹ کے علامی آئیلینڈ کے شکل میں امن مذاکرات کی بنیاد رکھتی نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے یورپین کامن مارکیٹس ان بریٹین بریٹین رول ان ای ای سی دیرنگ دا نائنٹین سیونٹین نائنٹین ایٹی بریٹین ایٹی نے ایورپین اکنومی کامنیٹی ای سی جس ارد اکنومی کامنیٹی ای سی برطانیہ کا قیدار کیا تھا ای سی میں تو نائنٹین سیونٹی کی دہائی اور نائنٹین نیٹی کی دہائی کے دوران برطانیہ جو تھا وہ یورپی اقتصادی کامنیٹی ای سی کا رکن رہا تھا جو یورپی مالک کے درمیان اقتصادی تعاون کا خواہش مند تھا پھر تیچر ریلیشنز ویڈ جورپ تیچر کے جورپ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے تو تیچر نے جورپی تحاد کی مزید گہرائی کے اوپر تنقید کی تھی خاصل کر ایک مشترکہ جورپی کرنسی کے قیام اور زیادہ سیاسی تحاد کی کوشن کے اوپر دن نائنٹین ایٹی فور میں انہوں نے ای ای سی میں برطانیہ کی جو مالی شراکتیں ان کے لئے ایک ریبٹ پر مذاکرات انہوں نے کیا تھے جنی ریبٹ پر مذاکرات کے یہ دعویٰ کرتے ہوئے برطانیہ نے جتنا حاصل کیا اس سے زیادہ اس کی ادائیگی کی اس کے علاوہ جو میجر کی جورپی پالیسیاں تھیں تو اس میں میجر نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں ای آرم سے نکلنے کے باوجود ماسٹرچ جو مویدہ تھا اس مویدے کی حمایت کی جس نے جورپی 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 کا قیام عمل میں لائے اور مزید جورپی انٹیگریشنز کو بھی مطالف ہویا فارمیشن آف دا جورپی 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 میجر کو مواسٹرچ جورپی جورپی جورپی٧ میں تبدیل کر دیا تھا کانون کے جو شعبے تھے تیوٹ Pandemie نے کاریبی تاؤن کے مقصد کے تحت سیاسی استساڑی طاحت تھا برطانیہ کو پر смотрите on مارکیٹ کے طور پر انہوں نے سپورٹ کیا وہ سیاسی انتبام کے بارے میں ہچکی جات محسوس کرتا تھا سو بریجن اوپرڈ آوٹ آف دا ایڈاپٹنگ ڈا یورو ایس کرنسی انوینٹین ایس اون بریٹیش پاون برطانیہ نے یورو کی حصیت سے اپنی کرنسی کو اپنانے سے انکار کیا اور اپنی برطانوی پون برقرار رکھی جن ڈی بیٹس کیا تھی کہ انیس سو نوے کی دہائی اور دہائی دو ہزار کی دہائی کے دوران برطانیہ نے یورپی جن میں اپنا قیدار پر انہوں نے بحث کی جبکہ جو اس کے اندر تھے یعنی کہ یورو سکیپٹس آرگیوں انگیز ٹو فردہ انٹیگریشن تو یورو جو یورو سکیپٹس تھے انہوں نے مزید انصمام کو مزید انٹیگریشن کے خلاف دلائل دیئے تھے ٹونی بلیر اینڈ نیو لیبر نائنٹین نائنٹی سیون نیو لیبر اصلاحات کونسی لائی گئی تھی ٹونی بلیر نے لیبر پارٹی کو نیو لیبر کے طور پر دوبارہ انہوں نے جنہی کہ وہ لائے تھے انہوں نے برینڈ کیا رویٹس سوشالیس پالیسیوں سے دور ہٹتے ہوئے مارکیٹ کے بہتر دوستانہ پالیسیوں کے ساتھ سماجی بیبوت کی اصلاحات کو انہوں نے شامل کیا ایکنومی پالیسیز میں کونسی اقتصادی پالیسیوں کے بلیر نے نیجکاری کو انہوں نے بھی جاری رکھا لیکن عوامی خدمات جیسے عوامی خدمات این ایچ ایس منگ نیشنل ہیل سرویس اور ایڈوکیشن تو اس میں بھی سرمایہ کاری انہوں نے کی تو ان کی جو حکومت تھی اس نے تھرڈ وے مینڈ کے تیسری راہ کے نفتہ نظر کی انہوں نے اس کو فالو کیا مارکیٹ کے محشنوں کو سماجی انصاف کے ساتھ انہوں نے ملایا انہوں سوشل ڈی فرمز کو ڈیسوس کرتے ہیں کہ سوشل ڈی فرمز کس طرح سے لائی گئی تھی تو بلیر کی اس حکومت نے کم اصام عجرت کروای تھی اور فیلہ بے بودھ کو انہوں نے بڑھایا صحیحت اور تعلیم میں سرمایہ کاری کی تو بلیر نے شمالی ایلینڈ کے لیے گوڈ فرائیڈ ایگریمنٹ بنایا تھا نیٹین ایٹی ایٹ کے اندر اس کے اوپر دخشت کرنے میں ہم کی دار ادا کیا جس نے وہاں امن لانے میں مدد دن دیشتگدی خلاف جنگ ہوئی نائن الیون کی حملے کے بعد دوہزار ایک کے بعد تو بلیر نے صدر جارجو ڈیبلیو بوش کے ساتھ میل کا دیشتگدی کی خلاف جنگ میں برطانیہ کو قریب سے جوڑ دیا تو بلیر نے افغانستان پر حملے جو کہ دوہزار ایک میں ہو اور بعد میں عراق جنگ دوہزارین کی حمیت کی جو بہت تین متنازل ثابت ہوئی تھی اور برطانیہ میں بڑی سا تکیو پر اتجاج کی یہ وجہ بنی تھی تو عراق جنگ نے بلیر کی جو شورت تھی اس کو نقصان پہنچایا کیونکہ کوئی بھی تباہ کن ہتھیار نہیں ملے جو حملے کی بنیادی وجہ بن سکتے گلوبل فیننشل کراسیس 2008 ایڈ بریتین آلوی مالیاتی بہران اور برطانیہ تو دوہزار آٹھ سا جو مالیاتی بہران اس نے آلوی ایک سادی تناؤ تھا جس کی وجہ سے امریکہ میں بڑی مالیاتی اداروں کے خاتمی کی صورت میں ہوا تھا اور اس بہران نے بے روزگاری اور دنیا بھار میں جو بینک کے تھے بینک حکومت کی مدد کی پروگراموں کی صورت میں بے شمار مسائل پیدا کیے تھے تو برطانیہ پر اس کے کیا اثرات تھے برطانوی معیشت جو تھی اس بہران سے بری طرح متاثر ہوئی تھی بڑے جو بینک تھے جیسے کہ رائل بینک اور اس کے علاوہ دوسرا جو بینک تھا لوڈز اس کی حکومت کی مدد کی ضرورت ان کو پیش آئی پھر بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور ہاؤس پرارسز گئے شاپ لی تو مہاکانوں کی قیمتیں تیزی سے گیر گئیں تو وزیراعظم جو گورڈن براؤن تھے یعنی بیر کے جہانشین تھے تو انہوں نے معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے ایک مہرک پیکج جو انہوں نے مطارق پر روایا لیکن اس پر حکومت کے قرضے میں اضافے پر تنقید ہوئی تھی تو سمی کی پالیسیاں اپنائی گئی تھیں یعنی اس پرارسز کے بعد بہتانیہ نے جو بہتانوی یعنی وزیراعظم تھے ڈیوڈ کیمرون تو ان کے تحت کمی کی پالیسیوں کو اپنایا تھا جس نے خسارے کو کم کرنے کے لیے عوامی اخراجات میں کٹ ہوتی کی سو تیچر کے جو چھدید اقتصادی اصلاح سے لے کر کمرون کی کمی کی پالیسیوں تک اس دور نے برطانیہ کی داخلی اور خارجہ پالیسی میں بہت تبدیلیاں دکھائیں تو تیچر کی نجکاری اور جو ریاستی مداخلت تھی ہوت میں کمی نے برطانوی معیشت کو انہائی سے تشکیل دیا تو اس کے نتیجے میں سماجی تقسیم ہوئی سوشل پالیریزیشن ہوئی تو جان بیجر کانٹینیوڈی دی کنزرویٹی کونویک پالیسیز تو جو تیچر کی نجکاری اور ریاستی مداخلت میں کمی تھی اس نے برطانی کو برطانوی معیشت کو نائی سریعے سے بنایا یہ کی نتیجے میں سماجی تقسیم ہوئی جان میجر ٹرین اقتصادی پالیسیوں کو جاری رکھا جب تشمالی ایل ایم امن کی جانب بڑھنے اور یورپین زمان حمیت کی تو بلیر کی جو نیو لیور مارکیٹ پر مبنی اقتصادیات تھی یا اس کے علاوہ سماجی بہبود تھی اس کو متوازن امتزاج یہ نمائن کرتا ہے لیکن ان کی دیشت گردی کی خلاف جو جنگ میں شمولیت ہے خاص طرح پر عراق جنگ ہے اس نے ان کی وراثت کو متاثر کیا اور اس کے علاوہ جو عالمی بہران تھا عالمی مالیاتی بہران 2008 نے جو اقتصادی چیلنجز سے یعنی اقتصادی چیلنجز سے ان کا سامنا کیا اور کیمرون کی قیادت نے کمی کی پالیسیوں کا آغاز کیا جو برطانی میں اقتصادی مشکلات اور سیاسی مبایسے کے ایک نائم ارلے کا آغاز کر رہا تھا تو اس دور میں برطانیہ کا قیدار یورپ میں اس کے عالمی حصیت جو ہے وہ مسلسل اس کی عالمی حصیت جو تھی وہ ٹرکی پذیر ہو رہی تھی اس کی عالمی حصیت میں سلسل ترقی پذیر ہو رہی تھی اور یورپین زمان پر جو ہی اتحاد ہے اس سے لے کر امریکہ کے ساتھ مضبوط احتحاد تک تو یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ تیچر کے دور میں داخلی پالیسیاں کیا تھے تیچر کی اقتصادی پالیسیوں کے اجزاء ہم نے ڈسکس کیا وہ کون سے تھے تیچر کی اقتصادی پالیسیوں میں بنیادی طور پانے جکاری تھی حکومتی اخراجات میں کم ہی تھی تیچر کی پالیسیوں نے برطانیہ میں بیروزگاری پر کس طرح اثر ڈالا کیا اثر ڈالا تھا تیچر کی پالیسیوں نے اعلیٰ بیروزگاری کا یہ کافی وجہ بنی تھی حاصل پرسنتی انقلاب میں کیونکہ بہت سے روایتی سنتے بند ہو گئی تھی تو بیروزگاری کی جو شراطی وہ نائنٹین ایٹی کی رہائی کے آغاز میں تین پرسنت سے زیادہ ہو گئی تھی دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا کہ اس دور کی معاشرتی ثقافتی تبدیلیں کیا ہوئیں تیچر کے دور میں برطانیہ محشرت میں کیا کافی تبدیلیں آئیں تھی تو تیچر کے دور میں فرادیت ذاتی ذمہ داری کو فروق دیا گیا تھا انفرادیت کو ذور دیا گیا تھا یا محشرتی سلوک میں تبدیلی آئی وہ لوگ زیادہ نسار فیاج کی طرف مائل ہوئے تھے دین ہم نے سٹڈی کیا ان کی خریدنے کا حق جو تھا تو اس سکیم نے برطانیہ میں گھر کے مالک ہونے کی تصور کو کیسے بدلا خریدنے کا حق سکیم تھی ان کی کہ جس سے گھر کے مالک ہونے کا تصور جو تھا وہ تبدیل ہو گیا اور زیادہ افراد نے گھر مالک بننے کی کوشش کی اس کے بعد ہم نے تیچر کے خارجہ پلیسی کو ڈیسلس کیا اس میں ایک ونسٹن رہی ہو سکتا ہے کہ خارجہ پلیسی سارد جنگ کے دوران امریکہ کے مفادات کے ساتھ کیسے امان تھی تیچر کے خارجہ پلیسی تو تیچر نے امریکہ کے ساتھ قریبی طلقات چائن کیا تھے اور ساتھ جنگ کے دوران سوویٹ یونین کی خلاف سخت موقف اپنایا تھا جسے دونوں مالک کے مفادات میں اہمانی پہلا ہوئی مفید تیچر کے دور میں برطانیہ کی جوہری بازوں کی اہمیات کیا تھی اس نے برطانیہ کے جوہری بازوں کو مضبوط کیا تھا جسے ایک طاقتور دفاعی یعنی ایک ٹول سمجھا جاتا تھا جو یہ برطانیہ کی عالمی خوجی قوات اور اس کی بین اقوام حسیت کو برکا رکھنے کے لئے ہم تھا فاکلینڈ جنگ ہم نے جسوز کی نائنٹین ایڈی ٹو میں لڑی گئی تھی تو نائنٹین ایڈی ٹو میں فاکلینڈ جنگ کی وجوہات کیا تھیں فاکلینڈ جنگ کی بنیادی وجوہات میں اجنٹائن کے جزائر کے اوپر دعویٰ تھا تو برطانی حکام کا انکار اور علاقائی خود مفتاری کی نصائل دونوں اس کے اندر شامل تھے اجنٹائن نے جزائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس پر برطانیہ نے جواب کیا تھا ہم پر قویشن نہیں ہو سکتا ہے کہ فاکلینڈ جنگ کے نتیجے نے سیچر کی مقبولت پر کیا اثر ڈالا فاکلینڈ کی جنگ میں کامیابی نے سیچر کی مقبولت میں اضافہ کیا کیونکہ اس نے برطانی کو جساکت کا مظاہرہ کیا اور ملک کی قوم پرستی کو بھی بڑھایا ہم نے اس کے بعد اسٹیڈی کیا جان میجر ان کی تو پالیسیوں کو تو ان میں قویشن نہیں ہو سکتا ہے کہ جان میجر کے دور حکومت میں اہم اقتصالی چیلنجز کیا تھے اس کے علاوہ معیشت کو استقام دینے کے لیے مہنگائی پر قابو پانا بھی ایک اہم مسئلہ تھا دین ہم نے جسکس کیا کہ میجر نے شمالی آرلینڈ کی عمل کو پیسے اپنایا تھا تو جان میجر نے شمالی آرلینڈ میں قوشن شروع کی تھی جس میں ڈاؤنک سٹریٹ علامیاں ہم نے جسکس کیا ہے کہ میں بھی شامل ہوا جو مرمزاکرات کی بنیاد بنا ہم نے سکس پوائنٹ ڈسکس کیا یورپی مشتر کا مارکیٹ اور بطانیہ کا اس کے علاوہ یہاں پر قوشن ہو سکتا ہے کہ جان میجر کی یورپی یونینڈ کے بارے میں پالیسیاں جان میجر نے اس کی حمیت کی تھی اور جو یورپی یونینڈ کی تشکیر کی وجہ بنا تھا انہوں نے جو یورپی سیاسی اتحاد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی جاری سے زیادہ محتاط تھی ساتھ میں پوائنٹ میں ہم نے کیا جو یورپی یونینڈ کی تشکیر تو اس پوائنٹ میں اس سے ایک کوئیسٹن رہز ہو سکتا ہے کہ میسٹریچ مویدہ کیا تھا اور اس نے بطانیہ پر کیا اثر ڈالا تھا تو میسٹریچ مویدہ نائنٹی نائنٹی سی میں جو یورپی قصادی برادری کو جو یورپی یونینڈ میں تبدیل کرنے والا مویدہ تھا تو اس نے بطانیہ کو یورپی سیاسی اور قصادی اتحاد کی ادارے میں لانے کی کوشش کی تھی اس کے علاوہ ہم نے لسکس کیا کہ بطانیہ نے یورپ انہانے سے کیوں گریت کیا تھا بطانیہ نے یورپ انہانے سے اس لیے گریت کیا تھا کیونکہ کئی سیاسی اور قصادی وجہات تھیں جن میں خود مختاری کا خدشہ تھا اور بطانیہ محشت کی انفرادیت بھی شامل تھی ایٹ پائنٹ ہم نے دیکھا ٹونی بلیئر اور نیو لیبر کا تھیسر راستہ کیا تھا اس میں تھیسر راستہ ایک ایسیس کیاس حتمت عملی کی جس نے مارکر کی معیشت اور سماجی انصاف کا امتزاج پیش کیا جس کے تحت بلیئر نے عوامی خدمات میں سرمایہ کاری کی اور نہ اقتصادی اصلاحات کی دین ہم نے ڈسکس کیا کہ بلیئر کی حکومت نے پچھلی حکومت کے مقابلے میں عوامی خدمات کا کس طرح خیال رکھا تھا انہوں نے انہیس بنایا تعلیم میں سرمایہ کاری کی کمس کم تنخواہ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا عوامی خدمات میں بہتری کے لیے کئی اہم اصلاحات کی پھر اس میں عالمی مالیاتی بہران توتھ ہاؤزن ایٹ اور برطانیہ کے برطانیہ کی مشہد پر اس بہران نے کیا اثرات مرتب کیے تھے تو دوزر آٹھ کے مالیاتی بہران نے برطانیہ کی معیشت کو صدید متاثر کیا تھا کئی بڑے بینک تھے جیسے روائل بینک افسرہ اسکارٹلین اور لویڈز کو حکومت کی جانے سے بیل آؤٹ کی ضرورت پیش آئی تھی ڈیویڈ کیمرون کی حکومت نے مالیاتی بہران کا کیسے جواب دیا ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیویڈ کیمرون کی حکومت نے مالیاتی بہران کے جواب میں ساخت مواش اقدمات کیا تھے جس میں عوامی اخراجات میں کمی کی گئی اور حکومت کے کرزے کو کم کرنے کی کوشش شامل کی سلاس پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ تھیچر سے کیمرون تک برطانی کے سیاسی منظرنامہ کس طرح بڑھا تو تھیچر سے کیمرون تک کا سیاسی منظرنامہ شدید تبدیلوں کا حمل تھا ہم نے ڈسکس کیا کہ تھیچر کی ساکت اقتصادی اصلاحات تھی جس نے برطانی کی معیشت کو تبدیل کیا جبکہ کیمرون کی حکومت نے مواش سختی کو دور کرنے کا انہوں نے اغاز کیا تھا انہوں نے نرم پالیسیاں اپنائی تھی انہوں نے نصیحت کے اوپر توجہ دی تھی عوام کی خلائف عبورت کے اوپر زیادہ توجہ دی تھی تو اس دور میں برطانی کے سامنے بنیاد اقتصادی چیلنجز کیا تھے اس دور میں بنیاد اقتصادی چیلنجز میں بے روزگاری تھی معاشی ادم مساوار تھے حالمی مالیات بوران کی اثرات اس کے ارشنگر تھے جنہوں نے برطانوی معیشت کے استقام کو متاثر کیا تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھے چیلنجز سے کیمرون جو دور تھا اس میں ان کی داخلی پالیسیاں کو سٹڈی کیا معاشر اور ثقافت کو ہم نے محسسران دیکھا خاجہ پالیسی کے ان کے کیا سوچ تھی کیا ماملات تھے جنگ کیا تھی جون میٹر ان کی پالیسیاں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے جورپ مشتر کا مارکیٹ اور برطانیہ کے پوائنٹ کو ہم نے دیکھا یہاں کیا ہم نے ڈسکس کیا پھر تونی بلیر نیو لیبر اکتس آجی بہران دیسکس کیا دیشتگردی خلاف جنگروں کی مالیاتی پالیسیاں پھر عالمی مالیاتی برانٹ و اگر آرڈ اور برطانیہ تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے انٹ آفیس کے ریکارڈنگ اگر آپ کو کوئی پوائیسٹن ہو تو آپ کوومنٹ سکشن پوچھ سکتے ہیں Thank you for watching my video If you like or video then like share and subscribe if you watch me